اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 34 فٹ بائی 65 فٹ یا تقریباً ساڑھے نو مڈلے کا پلاٹ سائز ہے تو اس کی پلاننگ کی ہے جیسا کہ یہ آپ کو 3D انیمیشن نظر آ رہی ہے یہ ڈبل سٹوری مکان ہم نے ساڑھے نو مڈلہ پلاٹ سائز میں تیار کی ہے یہ کارنر پلاٹ ہے تو اس کی ہم نے پراپر وینٹیلیشن کی ہے دونوں سائٹ سے اور اس کا لینڈسکیپنگ ایریا بھی بنایا ہے تو اس پہ ہم نے گراؤنڈ فلوڈ پہ کیا پلاننگ کی ہے اور فرس فلوڈ پہ کیا پلاننگ کی ہے تو اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ بھی بس کرتے ہیں اب سے پہلے ہم گراؤنڈ فلوڈ پلان کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارا گراؤنڈ فلوڈ پلان ہے فرنٹ والی سائٹ 36 فٹ نو انچ ہے اور سائٹ پہ 65 فٹ کی لمبائی ہے اور اس کا ہم نے سکیچپ پہ 3D بیو بھی تیار کیا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ والی سائٹ پہ روڈ ہے جیسے ہی انٹر ہوں گے تو ہم نے ایک سلائڈنگ گیٹ دیا ہے اس کے بعد گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کار پورچ آئے گا 20 فٹ بائی 16 فٹ 3 انچ اس کا سائز ہے اور فرنٹ والی سائٹ پہ یہ لان ایریا ہے اس کے بعد کار پورچ سے ہم نے ایک دور دیا ہے ڈرائنگ روم کے لیے تیرہ فٹ بائی 16 فٹ اس ڈرائنگ روم کا سائز ہے تو ایدھر ہم نے سٹنگ ارینجمنٹ بنائی ہے اور یہ فرنٹ والی سائٹ سے اس کی بینٹیلیشن ہو جائے گی جیسے کہ یہ 3 ڈی میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارا کار پورچ ہے ایدھر سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ ہمارا ڈرائنگ روم ایریا ہے اور فرنٹ والی سائٹ پہ یہ لان آ جائے گا اور ڈرائنگ روم میں بھی ہم نے ایک سلائڈنگ ڈور دیا ہے ایدھر کی ایکسیس کے لیے ٹی وی لانچ کے لیے یہ ہمارے گھر کی مین انٹرس ہے ایدھر سے ہم انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے یہ ٹی وی لانچ آئے گا چودہ فٹ نو انچ بے چودہ فٹ چھے انچ اس کا سائز ہے تو یہ ہم نے سٹنگ ارینجمنٹ بنائے اور ایدھر ہم نے ایل فی ڈی دی ہے اور ایدھر ہم نے ایک اوپن سپیس دی ہے وینٹیلیشن کے لیے اس سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اور ایدھر سے ہم فرس سلور کے جانے کے لیے سٹیر دی ہے اور سٹیر کے نیچے یہ باتھ روم آ جائے گا چار فٹ بائے سات فٹ ساړہ چار انچ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے ایک اگزاست دی ہے اس کے بعد ایدھر ہم نے کچھن دی ہے داس فٹ بائے داس فٹ چینج اس کا سائز ہے ایدھر سلائدنگ ڈور آ جائے گا اور ایدھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی ایدھر کوکنگ رہی جا جائے تھا ایدھر ہم نے سیکھ دیا ہے اور ادھر ہم نے ایک دور دیا ہے اس کے بعد رائی فیٹ پہ ہم نے ایک بیڈروم دیا ہے بارہ فٹ بائی ٹھارہ فٹ اس کا سائز ہے ادھر بیڈ آ جائے گا اس کے سامنے ہم ایلی فیڈی لگا سکتے ہیں اور ادھر فٹنگ ایریجمنٹ ہے اور ادھر فس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈریسنگ دیئے اور ڈریسنگ کے ساتھ باتروم اٹیچ کی ہے سات فٹ ساڑے سات انچ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے ادھر یہ ہم نے شاور ایریہ بنایا ہے ادھر کموڈ آ جائے گا اور ادھر بھی یواز فسن آ جائے گا اور ادھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ لیپ سائٹ پہ ہم نے ایک بیڈروم دیا ہے پندرہ فٹ نائن انچ بائی تیرہ فٹ اس کا سائز ہے ادھر بیڈ آ جائے گا اس کے سامنے ایل فیڈی آ جائے گی اور اس کی ونٹیلیشن یہ پیسج ایریہ سے ہو جائے گی اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک ڈریسنگ دی ہے چھے فٹ نائن انچ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے تو یہ کپرڈ آ جائے گی اس کے ساتھ ہم نے باتروم اٹیچ کی ہے داس فٹ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے ادھر باشپیس آ جائے گا ادھر کموڈ آ جائے گا اور یہ شاور ایریہ ہو جائے گا اور اس کی ونٹیلیشن کے لیے یہ ہم نے ایک اقضاف دیا ہے ایدھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی جیسا کہ یہ 3D میں نظر آ رہا ہے یہ واج روم کا ایریا ہے ایدھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی یہ ہمارا گرانڈ فور پلان تھا اب چلتے ہم فرسلور پلان کی طرف جیسی ہم گرانڈ فور سے اپ ہوں گے تو ہم یہ فرسلور ایریے میں آ جائے گی فرسلور ایریے کے انہیں کے بعد ایدھر ہم نے ایک ڈور دی ہے یہ تیریس کی ایکسیس کے لیے جیسا کہ یہ 3D میں نظر آ رہا ہے ایدھر یہ ہم نے ایک ڈور دی ہے ایدھر سے یہ تیریس کی ایکسیس ہو جائے گی اس کے بعد ایدھر ہم نے ایک بیڈروم دی ہے تیرہ فٹ بائی سولہ فٹ اس کا سائز ہے ایدھر بیڈ آ جائے گا ایدھر ہم نے سٹنگ ارینجمنٹ بنایا ہے اور یہ فرنٹ والی سائٹ سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہم نے باتروم اٹیچ کیا ہے چھے فٹ بائی چھے فٹ چینچ اس کا سائز ہے اور اس کی ونٹیلیشن یہ فرنٹ والی سائٹ سے ہو جائے گی جیسا کہ یہ 3D میں نظر آ رہا ہے اس کی ونٹیلیشن یہ ایدھر سے ہو جائے گی ہم نے ایدھر اگزاس دیا ایدھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اور یہ بیڈروم کے ساتھ کبر دی ہے ہم نے جیسے ہی بیڈروم سے ہم باہر نکل دیا تو یہ ٹی وی لان جائے گا پونے پندرہ فٹ ساڑھے چودہ فٹ اس کا سائز ہے ایدھر ہم نے فٹنگ ارینجمنٹ بنایا ہے اور ایدھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے لیپ سائٹ پر یہ کچن دیا ہے داس فٹ بائی ساڑھے داس فٹ اس کا سائز ہے ایدھر یہ سلائڈنگ ڈور ہے ایدھر کوکنگ رینج ہے ایدھر سنک ہے تو ایدھر سے اس کی ونٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد ایدھر ہم نے بیڈروم دیا ہے بارہ فٹ بائی سے اینچ با determine چکا ہے ٹھارہ فٹ اس کا سائز ہے تو ا chirping arrangement ہے ایمس کی ventilation ہو جائے گی ایمس کی bed آ جائے گا اس کے سامنے ہم procd ہم پچھ پن banks کے ساتھ ہم نے ڈریسنگ Detail و باتروم اٹچ ہے پونچ فٹ ساڑھ ساتھ انچ باہر 6 فٹ اس کا سائز ہے اور باتروم کا سائز ساتھ فٹ ساڑھ دعس انچ باہر چھ فٹ اس کا سائز ہے اور ایمس کی ventilation ہو جائے گی اس کے فیٹ ineس کا سائز ہے ایدھر LCD آجائے گی ایدھر BED آجائے گی ادھر سے اس کی وأیوٹ آجائے گی اور اس کے ساتھ بھی ہم نے دریسنگ ا armas اٹیچ کیا ہے ڈریسنگ کے سائر پونے ساتھ فیٹ وا چھے فیٹ ہے اور BATHROM کا سائر دس فیٹ بائچ چھے فیٹ ہے momento ایدھرAller Partica p clownço ہے ہم نے شاہر ایریا بنایا ہے ایدھر promoted firstly Cambridgebrone کاendi اپس محظور عمل پر آجائے گا ہی ایدھر ہی ہم اب ہوں گے تو یہ ہم رو فلور ایریے میں آ جائیں گے ادھر سے ہم ڈاؤن نیچے کو جا سکتے ہیں اور ادھر ہم نے ایک ڈور دی ہے یہ ٹیرس کی ایکسیس کے لیے ادھر جائیں گے تو ہم یہ ٹیرس پہ آ سکتے ہیں جیسا کہ یہ تھری ڈی میں نظر آ رہا ہے جیسے ہی ہم ایکسیس کریں گے ادھر سے ڈور سے آئیں گے تو یہ ہم ٹیرس ایریے میں آ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے دس ب اور ساڑھے دو فٹ کا ایک بیڈروم دیا ہے ادھر ami آ جائے گا اس کے سامنے ہم LCD لگا سکتے ہیں اور اس کی وینٹیلیشن ادھر سے ہوں جائے گی ادھر سے ہم آگے جائیں گے تو ادھر ایک بیڈ آ جائے گا پندرہ فٹ's نو انچ پر تیرہ فٹ's کا عیず ہے ادھر ادھر آ جائے گا ادھر سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اور اس کے سامنے یہ LCD آ جائے گی اور یہ ہم نے فیٹنگ ارینجمنٹ بنائی اس کے بعد یہ بیک سائٹ پہ ہم نے ایک بات دیا ہے یہ کامل بات ہوگا یہ دونوں بیٹ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں دس فٹ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے ادھر کموڈا آ جائے گا ادھر واش بیس بنا جائے گا اور یہ ہم نے شاور ایریے بنائے اور ادھر فس کی بینٹیلیشن ہو جائے گا جیسا کہ یہ 3 ڈی میں نظر آ رہا ہے یہ ادھر فس کی بینٹیلیشن ہو جائے گا تو مجھے امید ہے ناظرین یہ چوتیس اس کی پلاننگ پسندہ آئی ہوگی اگر آپ کو پسندہ آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی پلاننگ کے ساتھ